بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقانه الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باعث فیہم رسوله صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین تانا قربان تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان تانا قربان یا رسول مدنی تماشو قید سبحان یا رسول مدنی چیفا کم زلکی نقشو نوی نشت حغی زلکی ایمان یا رسول مدنی که هزار زلہ ایمان روڑی خوبی سال عشقا که هزار زلہ ایمان روڑی خوبی سال عشقا چرم نشی مسلمان یا رسول مدنی استاف کمال جمال کلم سال چی رب رضاشی زمان محمد امینستان عطبان یا رسول مدنی صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ غوث اعظم بمن بے سروسا ما مدده قبل اے دی مدده کعبہ کی ما مدده نامورد بغداد جیلانی غوثا نامورد بغداد جیلانی غوثا پہسب نسب شریف لاسانی غوثا غوثیت دے مبارک شاہ هزار زلہ مخور پدر در ابنورانی غوثا او قوی تاڑ دا غوثیت ستا پسر لطف ہم نامداری فقط بے ربانی غوثا پہ فلک دا ولایت شمس و قمری پہ فلک دا ولایت شمس و قمری قاف تر قافا ستا جلوہ رسانی غوثا او دا سردار دا مدنی دا گلشن گلی دا سردار دا مدنی دا گلشن گلی زلتاش و ہزار زل قربانی غوثا و محمد امین نظر دا کرمکا و محمد امین نظر دا کرمکا چی قوید حضرت ناکبانی غوثا لیر ازت مندو اللہ کریم جلدیلالہو دا سردار دا جرید ادلتنا سردار پخول عظیم اولوی دربار کی قبول و مندورک الحمدللہ پڑیل صبر و استقامت سراد حضور علیہ السلام مبارک عاشقان و غلامان نخبال کریم آقا سراد عشق و محبت اظہار کری یو محبت تے یو اظہار دا محبت تے محبت بند فکور کیوئی دا مامین دا زمان محبت تے فدکل اظہار راشی نوغا دا سوی لکتاس و عاشقان چنن فا فیضاوات کی دلتا کناس دے ناداغی محبت اظہار دے چکا محبت دا مدنیمو نوارے دا جانان مبارک سرکی گئی اغا محبت کیا اغا فیتریو تبی محبت ندے اغا محبت تخلی اختیاری دے چکا دا بند اپا اختیار کیوئی او پخپل ٹولو منو باندے دا خپل کریمہ کامین لطرجی ورکی صحابہ کرامو پجنکی کمونگ دے مظاہر اگورو نو ڈیر دے چکا مکہ تپلار راگلے دے رور راگلے دے مکہ تمور راگلے دا اغا تول روس دو پاتشوی دی دے مدنیمو نوارے دے جانان مبارک محبت پکی اول راگلے دے او دا یقینی خبر دا کہ باہر جنگ کے کہ یو جنگ دا سدے چھپاگی کہ دا پلار او دا زوی مقابلہ راگلے دا ننے انسان تا حالات مخل راشی حالات دا سی دی یاوی دا زمان رشتہ دار دی یاوی زمان دوستان دی یاوی زمان پلار دے یاوی زمان زوی دے بزر سنشبوے لیز مجبور ما راشو گورا میدان دا بدر کے دا اگے عظیم منظر چز مکہ اسمان دا منظر گوری حیران پاتے کی گی تاریخ الخلفان کی یا طرف تا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بل طرف تا دا آغا مبارک بچے گے حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر دا مبارک برتا فرمائی چی باباستا یاد شی دا بدر پر میدان باندے سو مکید آسے راغ لے چی ما بطور اچھتا کا تبت دلان دے راغ لے مگر ما بزان نا گرز اکو ما باوی کا ہر صدی خود ما پلار دے زچ کم دے پی گزار نشمکاولے پیا بیا مکر آغلا ما بطور اچھتا کا تبت دلان دے راغ لے وی ما باوی چیزا زمان پلار دے خیر دے زدر باندے گزار نشمکاولے ابو بکر صدیق 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 مبارک رنگ سرشو اور آپ آسے دو اور وی فرمائیل چی اے بچی ادا خودتوی چیز دے پری خودم لو حدفت لی یوم بدرین لمن سرے بانکا کتزما دن توری دلان دے پر پدر پورت باندے راغ لے تو خو یاو بچی میں ما بڑا حضور پر قدمونو کے ستا پر شاند پر ضرگونو بچی پر رائے نعرائی تکبیر نعرائی رسالہ لب بیک لب بیک لب بیک اوچھا بولو لب بیک لب بیک لب بیک اشکی شادک زکا فرمائیل چی پزلکی میں شدہ ستا محبت پاکی پرین خود بلش ستا محبت یو وختم ندب ستا محبت زما ہر وخت کی دے ستا محبت میں نے آج شروع پشتوں سے اس لیے کی کہ کافی سارے دوست مجھے بار بار کرتے پشتوں میں پشتوں میں پشتوں میں میں نے کہا ویسی بھی چوبیس گھنٹے پردو میں تقاریر آپ سن رہے ہیں جس طرح ہم پنجابی بھی سنتے ہیں سمجھ آ جاتے ہیں تو ٹھیک نہیں بھی آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضور کی بات ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں حضور کی بات ہو رہی ہے بات ہے کہ گرنی ہے انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا سیدن ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ بدر کے دن کئی مواقع ملے جب آپ میرے مصطفی کریم کے غلامی میں لڑ رہے تھے تو مجھے کئی مواقع ملے میں تلوار اٹھا تھا تو مجھے موقع ملتا کہ میں آپ کا سر کاٹ دیتا مگر میں صرف اسی وجہ سے کہ آپ میرے والد محترم ہیں تو میں دوسری طرف چلا جاتا اور میں آپ کو موقع دیتا جب حضرت سیدن ابو بکر صدیق نے بات سنی کہ بیٹے نے فرمایا تو تین مواقع مجھے ملے کہ میں آپ کا سر کاٹ دیتا صرف اسی بنا پر آپ کو چھوڑ دیتا کہ چلو میرے دشمن کے طرف سے ہے لیکن ہے تو میرے باپ اور والد آپ فرمانی لگے جلال میں آگئے فرمایا لمن سربان کا اے میرے بیٹے تم نے تو مجھے چھوڑ دیا واللہ العظیم اگر قدر کے دن تو میری تنوار کے نیچے آ جاتا گویا کہ فرما رہا ہے تو تو ایک بیٹا آپ جیسے ہزار وقت الرحمان میں حضور کے قدموں میں قربان کر دیتا ہے اس لئے عاشق صادق نے فرمایا کہ پزلکی میں شزیستہ محبت پک پرین خود بلشیستہ محبت یو اخت میں ندبیستہ محبت زمان ہر اخت کی دیستہ محبت او دا بلبل چی سب حدم پزور جاڑی گل سرکل زرگیستہ محبت دا اسمان چی سرگردان شپور ازی گرزی گرزوی پیدر پیستہ محبت او دا زگون سادر چیز مکی پزان خور کو دے پرکڑے ودانے استہ محبت او دا مال و جان گوانا لطاق کے داکڑا ہا سکڑم مڑا نیستہ محبت او دان آشق صادق فرما رہے ہیں کہ یہ تو آپ کے عشق و محبت کا کمال ہے کہ انہوں نے مجھے اتنا بہادر کیا کہ میں مال کو دے دوں جان میں دے دوں پرواہی نہیں کیونکہ عشق وہی طاقت ہے جب عشقی قوت بندے میں آ جاتی ہے تو پھر مال و جان کو قربان کرنے کی کوئی پرواہ نہیں سب کچھ چلا جائے عشق میں وہی طاقت ہے کہ یہ لازوال طاقت ہے فرماتے ہیں چے میں مال جان کوانا لطاف داکڑا ہا سکڑم مڑا نیستہ محبت او ما محمد امین پا زان باند فرسگڑی تزر سرال منیستہ محبت زکا عزت مندو میں سم ردرانا پہتا نرونا چے دل تر تشریف فرما دی جدے مشڑانو جدے قائدینو پلی سخت ایخنے کی راستقامت دیو گوری جدی لدل کناستا دے جدی بیمارے پہالت کیو دمازورے پہالت کیو گوری بیادی چونچرا فریق دی بیادی دا ہوئی چی دی پہ دے حالت کی دو دور دے عزت و ناموز دے فراظت راشا کبل مقصدی منگتا ہو آیا کم منگ دبل غرز و مقصد دا پارا ناس ی منگتا ہو آیا چی دے غرز و مقصد دا پارا ناس دے نن منگ دا سیز ختماؤ کناست دا صرف دمدنے منورے دے جانان دا پاری بیا چونچرا فریق دا کناست دا صرف دا پھل کریم آقا دے دے عزت و ناموز دے حفاظت دا پارا نبیانو رے خبر پریق دا یا پھنر باندے پھل سی نونی سا میدان ترہو دا آغا تنن ٹھیک دے زمنم پٹول ملک کے پٹول ات دنیا کے دربیو اول شریف پا مناسبت سر محافل شرو دی او زیب پھزے باندے ناکھوانی شرو دا زیب آغا ناکھوانی جدا دا یاو ناکھ مونگ دا سوایو جب آگے کچھ گمدے مونگ باندے خمزے دار گرنی بی جماعت کے دننا گرپٹونا کالنونا پاروی لائٹنگ شوی بی ناکھ ناکھ بیال اثر دے یاو ناکھ اگا دے کی منتاز حسین قادری پل لاسو دا شاتح تڑ لی شوی دی ات کڑے لگی دنی دی او پا آغا حالت کے لگیا دے یا رسول اللہ تیری جاہ نیوالو کی پیر یا رسول اللہ بھائی یا رسول اللہ بھائی یا رسول اللہ بھائی یاو آگا ناکھ دے کیا فیت اللہ کافی رحمت اللہ تعلیٰ علیہ دبان سے ترف داروان دے او انگریزان والا فوجود مبارک باندی اس ریچو لی دی او دا غی زخمو نستازہ دی پا غیبان مرچگی دلو لشوی دے او دا غی نفس غم مبارک با کچھ او کلو سی نوان دے را روان دے او پا کلو سی نوان دے لگیا دے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب منہ ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پہ سخن رہ جائے گا اوچھے انگریزانو دا ستاسو باکشاہے با ختمشی دا ستاسو سلطنتو نا با ختمشی دا ستاسو چوائے جی لمنک پہ سلطنت کی نور نڈو بھیگی دا ہار سبا ختمشی ستاسو دا اڈو کو پتہ بمونے لگی چپکم زیبان دے پراتے لی مگر زمان پر قیامت پورے با زمان دا حضورت عزت و دا نامو پر چمپٹو لے دنیا باندے بولن بولاڑوی زکرہ شای مسلمانانو سمرہ زمان آواز خیبر پختونخوا یا لاہور مضافات اسلام آباد راولپنڈی کی زے پزے باندے پختانری کارو نہ کئی روزگارو نہ کئی مزدورے کئی زمان آواز آوری تو خو سبالا دا جمع ورزدہ دا جمع ورزدہ کم دے تول دا جمع منزان دلتا فیضابات ترہ ورزدہ وئی سمرہ پختانجرون اچھ زمان آواز آوری تولو تدا پیغام اور قوم چی داس منز چی دلتا کم کیف و سرور وی دا بتاسو پقبل زیکی بیاؤ نوین ہے لہذا پکار دادا چی دول دلتا راشی دا جمع منزلا او بیا چی کم دے آغا خلق جاغی منتدہ خبرے کئی سو کوئی لارم بندہ کڑے دا سو کوئی تاسو چی کم دے اوامو دا تکلیف بھرکوئے زین تا تاسر دا اوامو دا تکلیف فکرشتا مگر چی خب وخ وخ باندے لحظہ پا لحظہ باندے زمان دا مدینے منوارے گا جانان روح پبارک خفقیگی دا گی تکلیف در سرنشتا نمادہ حضور ظلم مبارک لحظہ پا لحظہ دردیگی دلتا قادیانے لگ یادے ویزا فرید نبی پل چکم دے مرزا غلام آمد قادیانے گڑم مالا جواب راکے تا حضور ظلم دردیگی کہ نہ دردیگی پدے باندے شکم کریم آقا مبارک فرمائلن انی اشہدو عدد ترابد دنیا ان مسیلمتہ کزامون چی زدہ دول دنیا در ذرو برا پر گواہی ورقوم چی تجالِ پچھے مسلمہ کذاب دے نو حضرتِ زموگ وستانسو امام فرمائی چی زدہ دخفل محبوب علیہ السلام و السلام مبارک سرہ پدے باندے گواہی ورقوم در ماء امام آلہ امام بے چی اغا مبارک پر لپسے دنے باندے کتابون اولیکل السوء والعقاب علی المسیح القذاب القہر والجیان علی مرتدن بقادیان دا اغا مختلف رسانی اولیکلے ابیا پدے کی اولیکل چی یا رسول اللہ چی تاسو گواہی ورقوے نستاسو غلاموں گواہی ورقوے او دازمکی اسمانون گواہ کئی چی دی زرے گواہ کئی دازمانون فرختی گواہ کئی دول انسانان گواہ کئی جنات گواہ کئی ابیا پخفل والخفل رب لایزال گواہ کئی چی تجالِ قادیان مرزا غلام احمد قادیانے دا چکم دے تجال دے دا مرتد دے زنفق دے او چی جاپ دے چی شکڑ دے غم دے اطلاف نقارج دے ممگن تول ہوایو یا رسول اللہ ممگن تول گواہی ورقو چی دا قادم دے تجالِ قادیان جتے چکم دے پخور کے اعتداد کے زندگیت کے سکشک گئی آگا انسانم دے دین نقارج دے ززکوے ماں دا ممگنزان دا پارا ناستیو بیا بانے جوڑے کا بیاو آئے چی دا خودا دے خوا کہ دا حضور دا عزت او دا ناموش کے پارا ناستیو با نرہ بانے دے میدان ترہوزا او دا ہوایا چنا کہ چھ سدوی کہ پیخوروی کہ احج کم دے سوی کہ کوہاتوی کہ بنوی کہ سواتوی امدارنگی کفواتوی محمد ایجنسی خیور ایجنسی او کہ دے سلام آباد جو فیض آباد مکائی زموں اعلان دے ہر زے ہر جگہ ہر طرف جو حضور دکھ کر دے سکتہ جمہ امام تاجدارِ بریوی فرمائے لیو زمین او زمان تمہارے لیے زمین او زمان مکین او مکہ میں نے کہا یہاں بھی فیض آباد میں آج امینات جگہ پر مناتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ جگہ نہیں ہے میرے امام نے فرمایا زمین او زمان تمہارے لیے زمین او زمان مکین او مکہ اور تہن میں زبا ہم آئے یہاں ہوتے بھی وہاں انشاءاللہ ہم حضور کی ملاد کو بار بار ہمیں کہتے ہیں نا یہ ملاد کا بڑا مبارک اور مقدس مہینہ ہے لوگوں کو یہ خوشیہ منانے دو ہم نے کہا ہم تو اس خوشیہ خوشیوں کو منانے کے لیے کہ میرے مصطفیٰ ہم سے راضی ہو کہ پل 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 میں ہمارے عزری لگ رہی ہے کبھی ایک ایک آپ کا ایک نظر کرم تو ہمارے طرف آ جائے گا اور جب میرے مصطفیٰ کریم کے طرف سے نظر کرم ہو جائے گا آپ یقین کہ ہمارے ہمارے دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کامیاب ہیں میرے مصطفیٰ کریم کے طرف سے ایک نظر کرم اور آپ جو آپ کے امت اور غلام آپ کے عزت اور ناموز کے خاطر نکلتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں ان پر میرے مصطفیٰ کریم کا نظر کرم ہوتا ہے ہم تو اسے کے لیے اس خوشیوں کے لیے تو ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم راضی ہوگا تو پاکستان طرف نہیں کرے گا کوئی بھی شخص پھر پاکستان میں اور نہ بہار بار کی ملک میں پاکستان کو اللہ جس طرح امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ آپ مصطفیٰ کریم کو لٹکا دو پاکستان کو اللہ کریم جل جلالہ پوری دنیا پر سرداری دے گا یہ ملک پناہ پوری دنیا کی سرداری کے لیے ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کے نام پر بنا ہے میرے جدہمجد نے سن انیس سو تیس میں جب آپ کو تین سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی اور پھر اس کے بعد آپ کو گیارہ سال تک جلاوطن کیا گیا تو آپ نے افغانستان کے زمین سے یہ تو ان سے پوچھئے ہمیں تو بالکل مفت میں ملا ہے آپ وطن کی بات کرنے والوں آجاو ہمارے اصل آپ نے جو قربانیاں دی ہے ان سے پوچھئے کہ کس کس طریقے سے آپ پر جو ظلم ڈائے گئے اور آپ نے آپ کو جب یہاں سے زبردستی آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا تو آپ نے وہیں سے جو جو نعرے لگائے ہیں کاشا پشتو سمجھ جاتے اس ایک ایک لفظ کو کرد خالکڑا لغدار مکار ظالم دشمنہ وطنہ خوک وطنہ اوستا خور خسمات خوشبوی دل خوشبوی سمنہ فرماتے ہیں کہ رب اللہ یزال اے میرے پیارے وطن آپ کو ان غدار و مکار اور ظالم دشمنوں سے پاک کر دے خدا کی قسم آپ کے مطلی کی جو خوشبو ہے یہ مجھے مشکو امبر سی بھی جیاد عزیز ہے رب دے خالکڑا لغدار مکار ظالم دشمنہ وطنہ خوک وطنہ سا خور خسمات خوشبوی دل خوشبوی سمنہ وطنہ خوک وطنہ عبادون بد پہر تجبیر چکیگی زمان زڑگے خوگیگی زمان سا عبادون پمافر شویدی لخفل سختنہ وطنہ خوک وطنہ اور ہیرے کے میں نا پوڑو اس ترگوں میں یہ لدلے کہ میں کب آپ کو بول سکتا ہوں میرے بچپنا جواب میں گزرا ہے میں آپ کو کم ہی نہیں بول پاؤں گا البتہ اللہ کریم سے یہ حد ضرور کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنوں سے آپ کو ضرور پاک کر دوں گا آپ کو آپ کے وہ آپ کے اس پاک سرزمین کو ہم اس ناپاک قدموں سے ضرور پاک کریں گے ہیرے کے میں نا پوڑو اس ترگوں میں یہ لدلے وطنہ دیر یک گلے قدم نجست غماز لرک لربستالتنا وطنہ خوک وطنہ اور کم فرشن سلطر اور قد کم خواب خوارشی وسط عداب خوارشی مال آرام کل رازی بیلتا جانتنا وطنہ خوک وطنہ کہ رہے مجھے ادھر کم خواب میں نین نہیں آرہی میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں اس مٹی پہ سو جاؤ جو میرے اپنی وطن کی ہو مال آرام کل رازی بیلتا جانتنا کم فرشنہ سلطر ارخ تر ارخد کم خواب خوارشی وسط عداب خوارشی مال آرام کل رازی بیلتا جانتنا وطنہ خوک وطنہ اور خواگے آرام کد وطن گلے دناس کوینا لَمُحَمَّدَ مِنَا دَمَازُّرَ اُزَرْ يَفِشْرُ لَشِّرِنْ دَحَنَا وَطنہ خوک وطنہ یہ کیا سمجھتے ہیں ہم وطن کی دشمن ہے جو ہمیں بار بار کہہ رہے نہیں تکلیف ہو رہی ہے ہم نے کہا آپ کو اس کی تو تکلیف ہے پندرہ سال ہو چکے ہیں پندرہ سال آپ جائے ہم میں اپنے پشاور کا جو مجھے معلوم ہے پشاور کے اہم شہرہ ہے کسی وزیر کے وجہ سے کسی کسی دوسری افسر کے وجہ سے پندرہ سال سے بند ہے پندرہ سال سے پورا روڈ کے روڈ بند ہے آپ یہاں پر آپ یہاں پر ائرپورٹ کے طرف آ جائے جو آپ کے سلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے ان میں بڑے بڑے راستے بند ہیں آپ کو پتائے کہ نہیں بند ہے کہ نہیں پندرہ سال سے بند ہے کسی صحابی نے سوال نہیں اٹھایا کیوں بند ہے ہے اس طرح کی نہیں تکلیف ہے نے سب کو راستے اب آپ ہمارے پشاور میں کینٹ ائریا میں جائیں آپ پھر اپنے تکلیف کا جو ہے نا آپ کو پتہ لگے گا ہم کتنے تکلیف سے ادھر گزرتے ہیں کسی نے سوال نہیں اٹھایا کہ پندرہ سال سے ایک وزیر کے حفاظت کیلئے یہ عام راستہ کیوں بند ہے یہ پبلک کا راستہ کیوں بند ہے مگر جب سترہ دن کیلئے میرے مصطفی کریم کے زدو ناموس کی خاطر جو غلامان مصطفیٰ بیٹے ہیں سب کے سب درد اٹھ رہا ہے کیوں بند ہے کیوں بند ہے ہم نے کہا اس لیے بند ہے کہ ہم پاکستان کے سب راستوں کو سب چڑھاؤں کو اور ہر طرف ہم ہر طرف ہم ازادی چاہتے ہیں کہ پاکستان ایسے ترقی کرے کہ کبھی بھی اس ملک کی طرف کوئی میلے آنکھ سے بھی اُڑا کر نہ دیکھے جب یہاں پر مصطفی کریم کی دین کے حکمرانی ہوگی نہ راستہ بن ہوگا نہ کوئی کسی کو تنگلے ہوگی پھر ہر طرف میرے مصطفی کریم کیشکو محبت کی وجہ سے آسانیہ پیدا ہوگی دیکھو دیکھو کونے آیا محمد عبی کا دین آیا عزت لائے عظمت لائے امن سکون محبت لائے دیکھو کونے آیا محمد عبی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عجبی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عجبی کا دین آیا تاج دارِ ختمِ نبوؑ تاج دارِ ختمِ نبوؑ اس لئے میں آخری بات کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان کو چھوڑا تیر رہنے تو یہ تک کر واپس اپنی گروہ کو جائیں گے میں نے کہا جاؤ آٹاروہ آج آٹاروہ دن ان کی جذبہ اور حرارتی معنی کو دیکھو میں چیلنج کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ پہ آ جائے رات کو اس سردی میں صرف ایک گھنٹے کیلئے آپ بیٹھ جائے آپ نہیں بیٹھ سکتے آپ یقین کریں نہیں بیٹھ سکتے مگر عاشقانِ رسول جب صبح تک یہیں پر تقریر سنتے ہیں اور جو چند ابھی پڑ رہی ہے دو تین دن سے یہ تو بالکل ناقابلِ برداشت ہے مگر یہ وہ خوشی برداشت کر رہے ہیں ان کے اندر جو حضور کے محبت اور عشقی جو حرارت ہے وہ حرارت الحمدللہ ذاکر ملترہ حیات از عشقیوت برگ سازے کائنات از عشقیوت انشاءاللہ یہ آپ کی بھول ہے کہ ہم تک جائیں گے انشاءاللہ میرے مصطفی کریم کے لئے جب مال و جان اولاد کی قربانی ہو تو یا شکانِ رسول دریغ نہیں کرتے تو تکنے کی کیا بات ہے انشاءاللہ ہم میرے مصطفی کریم کے عزت و ناموز کی خاطر بیٹھے ہیں اور تک تک بیٹھے رہیں گے جب تک انشاءاللہ اپنی مطالبات تسلیم کر کے نہیں جاتے یا ہم یا ہم پر شہید نہیں کیا جاتے انشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں اور تک تک بیٹھیں گے اللہ کریم جلال جلال ہو آپ سب کو استقامت کی دولت اتا فرمائے اور انشاءاللہ میں صبح خبر فختون فا کی طرف سے پہلے بھی میں نے کہا کہ انشاءاللہ روز بروز آج کے الحمدللہ کافی سارے پتانا شکانی رسول نکل پڑے ہیں اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے دوستوں نے بتایا کہ آپ کے ایک پیغام پر خبر فختون فا میں جتنے بھی محافل ہو رہے ہیں اس میں اکثر محافل الحمدللہ تاجدار ختم نبوت کے عنوان سے ہو رہا ہے الحمدللہ اور وہیں پر درنے کے حمایت میں اور اس موضوع پر الحمدللہ تقریر ہو رہے ہیں تو یہ اب ایک درنے کے حد تک یہ موقوف نہیں ہوا الحمدللہ اب ہر جگہ پر پوری دنیا میں امیر المجاہدین کے ایک آواز پر یہ ولی نعمت کی ایک کرامت ہوتی ہے کہ آپ کی موزی جو بات نکل جائے تو وہ لوگوں کے دلوں میں رج بس جاتا ہے اب امیر المجاہدین نے فرمایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا تو کتنا سونا جملہ لگ رہا ہے خدا کی قسم اب ہر کسی کی زبان پر ہے اب آپ نے فرمایا گل وچور ہے گل وچور ہے تو یہ ایک عام لفظ ہے ایک عام لفظ ہے آپ یقین کریں گل وچور ہے جو کی پنجابی کا جملہ ہے جب امیر المجاہدین کے مو مبارک سے نکلا یہ جملہ میرے سات سالہ چھوٹا بچہ ان کو بھی یاد ہے وہ بھی جب ان کو اردو بھی نہیں آتا شاید اس گل وچور کیا کا معنی بھی نہیں آتا لیکن وہ بھی جب بولتے ہیں تو تو کہتے ہیں امیر المجاہدین کی آئی کا یہ جملہ میرے سات سالہ بچے احمد بشار امینی کو بھی یاد ہے وہ بھی کہتے ہیں گل وچور ہے تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ انشاءاللہ آپ کے ایک آواز پر پوری قوم اٹھ کری ہوئی ہے اور انشاءاللہ اب یہ کاروان چل پڑا ہے اب اسے کوئی روکنے والا نہیں انشاءاللہ یہ آگے جا کر اپنی منزل کی طرف تیزی سی روا ہے ہم نے اب بیچے کی طرف نہیں دیکھنا ہم نے آگے کی طرف دیکھنا ہے اپنے مقصد کی طرف دیکھنا ہے اور جو الحمدللہ جو سفر تحریک اللہ پہک یا رسول اللہ نے کئی دنوں میں کیا شاید کسی مذہبی کسی بھی جماعت کو اس کو پہنچنے کے لئے ستر سال لگے ساٹھ سال لگے وہ سفر الحمدللہ تحریک اللہ پہک یا رسول اللہ دنوں میں دیکھ کر رہا تھے